جمہو کشمیر میں ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے دوسرے مرحلے کے لیے منگل کو ووٹنگ کرائے گئے اور اس میں 43 سیٹوں پر لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ان میں سے کشمیر کی 25 اور جمہو کی 18 سیٹیں شامل تھیں دوسرے مرحلے میں 48 آشارہ 62 فیصد ووٹرس نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا جس میں سے جمہو میں 65 آشارہ 54 اور کشمیر میں 33 آشارہ 34 فیصد ووٹ پڑے کشمیر ڈیویزن کی بات کریں تو سب سے زیادہ باندی پورا میں 69 آشارہ 69 آشارہ 66 فیصد ووٹنگ ہوئی وہیں جمہو کے کچھ علاقوں میں جس میں پنچ بھی شامل ہے 75 فیصد سے زیادہ لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تو آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں پہلی بار ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے انتخاب کرائے جا رہے ہیں کل آٹھ مرحلوں میں ہونے والے ان انتخابات کے اب تک صرف دو ہی مرحلے پورے ہوئے ہیں لیکن ان دو مرحلوں میں ہی عوام کے جوش نے اس کی کامیابی کی عبارت لگ دی ہے کشمیر کی یہ تصویریں کسی شادی کی تقریب کی نہیں ہیں یہ تصویریں کسی امیدوار کی جیت کا جشن نہیں منا رہی ہیں یہ تصویریں ایک تیوہار کی ہیں وہ تیوہار جس کی کامیابی کی خوشی ہر انسان کا خواب ہوتا ہے جمہوریت کا تیوہار جمہو کشمیر میں ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا انتخاب چل رہا ہے آٹھ مرحلوں میں ہونے والے ان انتخابات کے ابھی صرف دو ہی مرحلے پورے ہوئے ہیں انتخابات کے نتائج ابھی دور ہیں لیکن عوام کو نتیجوں کی نہیں نمائندگی کی خوشی ہے یہ تصویریں نئے کشمیر کی ہیں جو بلٹ پر نہیں بینٹ پر یقین کرتا ہے کڑاکے کی سردی میں ان انتخابات میں لوگوں کی حصداری نے ریکارڈ بنایا ہے اٹھائیس نومبر کو پہلے مرحلے کے لیے تلتالیس سیٹوں پر تقریباً بابن فیصد ووٹنگ ہوئی جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے تلتالیس سیٹوں پر تقریباً اننچاس فیصد ووٹ ڈالے گئے کبھی انتخابات کے بائیک آٹ کا شور مچانے والے کشمیر میں آج ووٹنگ کے لیے زیادہ اور زیادہ وقت کا مطالبہ ہو رہا ہے سیکریٹی کی وجہ سے ووٹنگ کے لیے صبح سات بجے سے دو بجے تک کا وقت مقرر ہے لیکن اس وقت کے دارے کو بڑھانے کی گھیڑ مانگ کر رہی ہے کشمیر میں سالوں سے راج کرنے والے کنبے کو آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کا ملال ہے کبھی ایک دوسرے کے گلے کی خاص بننے والی پاٹیاں بھی تین سو ستر کی باحلی کے لیے اب گلے مل رہی ہیں اور بوخلاہت کا عالم تو یہ ہے کہ انہیں چرنگا اٹھانے پر بھی اعتراض ہے محبوبہ کی بیچینی یوں ہی نہیں ہے کسی کا کالا سچ اگر سامنے آئے تو ایسی بوخلاہت لازمی ہے کیونکہ سچ کتنا بھی پردہ نشی کیوں نہ ہو وقت کی ٹھوکر اسے بے پردہ کر ہی دیتی ہے ہم نے اس دے ڈالا اس وقت تب کسی کوئی پارٹی پوچھ مل کیا ہم نے اپنے یہ کانڈیکٹ نہ وہ انشاءاللہ ہماری کام کرے گا اسی فائدہ لگتا ہے کہ ہمارے جو یہ ایریان میں ڈیولپنٹ ہوگی ویسے ہمیں تھوڑا سپورٹ کریں گے سڑکے بنے گی سکول بنیں گے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے آپ بھی اس جشن میں شریک ہو جائیے آپ بھی ترقیق اس بیار کے گواہ بنیے آپ بدلتے ہوئے اس نئے کشمیر کا استقبال کیجئے بیورو رپورٹ زی میڈیا آپ بھی ترقیق اس کارے پیورو رپورٹ زی میڈیا بیورو رپورٹ زی میڈیا بیورو رپورٹ زی میڈیا موسیقی